السلام علیکم ویوورٹس ویلکم ٹو مائی چینل میڈیسن ورڈ آئی ایم دوکٹر آف میڈیسن ویوورٹس آج ہم بات کریں گے کولو فیک ٹیبلٹ ون تھرٹی فائیو ایم جی کے بارے میں جو بہت زیادہ پریسکرائب کی جانے والی میڈیسن ہے کولو فیک ٹیبلٹ ون تھرٹی فائیو ایم جی کو کن کنڈیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو کون سے پیشنٹس استعمال کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اس کی پرائس کیا ہے اور اس کا کریکٹ یوز کیا ہے اور اس کا ڈوز کیا ہے یہ سب میں آپ کو آج دیٹیل میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل میڈیسن ورڈ کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میڈیسن سے ریلیٹیڈ انفرمیشن آپ تک پہنچ دی رہے پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل ویورز اب سٹارٹ کرتے ہیں کولو فیک ٹیبلٹ کے بارے میں ریویو کولو فیک ٹیبلٹ 135 ایم جی اببٹ کمپنی کی پروڈکٹ ہے اببٹ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو کہ بہت اچھے ایفیکٹی پروڈکٹس بناتی ہے یہ آل اوور دا ورلڈ استعمال کی جانے والی میڈیسن ہے کولو فیک ٹیبلٹ کی فارمولیشن ہے میبی ویرین ہائیڈرو کلورائیڈ میبی ویرین ہائیڈرو کلورائیڈ ایک انٹی سپاز موڈک ہے جو ڈیفرنٹ ایبڈومینل اور سٹامیک کی کنڈیشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو کن کنڈیشنز میں یوز کرتے ہیں تو ویورز کولو فیک ٹیبلٹ کو ایریٹیبل باول سنڈروم کی کنڈیشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کر جاتا ہے ایریٹیبل باول سنڈروم وہ کنڈیشن ہے جس میں آپ کے پیٹ کی آنتوں میں خراش ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کے آنتوں کی مومنٹس ٹھیک نہیں رہتی جس کی وجہ سے پیٹ میں درد رہتا ہے اور بدحضمی رہتی ہے تو اس کنڈیشن میں کولو فیک ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کو ابڈومینل کریمز میں استعمال کیا جاتا ہے پیٹ میں جو مروڑ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی کولو فیک ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہے اس کو سٹمک کی پین میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو ابڈومینل سپیزم میں بھی استعمال کی جاتا ہے ابڈومینل سپیزم وہ کنڈیشن ہے جس میں پیٹ کے مسلز میں کھچاؤ رہنے کی وجہ سے پین ہوتی ہے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے تو ابڈومینل سپیزم کو ٹریٹ کرنے کے لئے بھی کولوفیک ٹیبلٹ پریسکرائب کی جاتی ہے تو ویورز سٹمک اور اپڈومنل پرابلم سے ریلیٹیڈ ہر کامپلیکیشن میں کولوفیک ٹیبلٹ بہت زیادہ افیکٹیو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو سویر کونسٹیپیشن کے لئے بھی استعمال کے جاتا ہے اس کو فلیچلنس یعنی پیٹ میں گیس ہو اس کو تب بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ تمام باول مومنٹس کو کریکٹ کر کے تمام کنڈیشن کو ٹریٹ کرتی ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ اس کا ڈوز کیا ہے اس کو آپ نے استعمال کس طرح سے کرنا ہے اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے ویورز کوشش کریں کہ آپ اس ٹیبلٹ کو کھانے سے بیس منٹ پہلے استعمال کریں یہ اورل ٹیبلٹ ہے آپ نے اس کو پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے کھانے سے بیس منٹ پہلے آپ نے اس کو دن میں تین بار اس کی ایک ٹیبلٹ استعمال کرنی ہے یعنی دن میں تین ٹیبلٹ آپ نے ایک صبح ایک دوپہر اور ایک شام میں تین ٹیبلٹ سے زیادہ ایک دن میں استعمال نہیں کرنی اگر اس کی پرائز کی بات کریں تو اس کے ایک پیک میں تھرٹی ٹیبلٹ ہوتی ہیں جس کی پرائز ہے ٹو نائنٹی روپیز یہ آپ کو ہر فارمیسی پہ ایزلی اویلیبل ہوگی اگر اس کے سائیڈ ایفیکس کی طرف چاہیں تو اس کے کچھ کومن سائیڈ ایفیکس ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں میں ہر کسی میں نہیں ہوتے اس کی سائیڈ ایفیکس ہیں کہ آپ کو بریدنگ میں ڈیفکلٹی ہو سکتی ہے یعنی سانس لینے میں دشواری اس کے علاوہ آپ کے گلے میں سوجن ہو سکتی ہے گلے میں سوزش ہو سکتی ہے تھروٹ کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے سکین پر ریش ہو سکتا ہے اگر آپ اس سے الرجک ہیں پرائیگنٹ اور بریسٹ فیڈنگ فیمیلز اس کو اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی استعمال کریں گی یا وہ پیشنٹ جو کہ میڈیسن سے الرجک ہیں وہ بھی اس کو اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں گی یہ تھی تمام انفرمیشن کول آف ایک ٹیبلٹ کے بارے میں اگر آپ کو اس سے ریلیٹیڈ مزید انفرمیشن چاہیے یا کسی بھی میڈیسن سے میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا تھینک یو اللہ حافظ